اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ویلکم بیک ٹو عریج کی دنیا ویلکم بیک ٹو مائی ولوگز تو جی نئے دن نئے امید کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنا ولوگ شروع یہ تھا صبح کا ٹائم اور یہاں پرنا میں کر رہی تھی ناشتہ اور سمپل سا ناشتہ ہے یہاں پر انڈا ہے اور بہت ہی زیادہ ہری مرچ میں نے ایڈ کر دی تھی انڈے میں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر سمپل سی روٹی لی تھی اور اس کے بعد میں نے چائے لی تھی اور بہت بہت ہی مزیدار سا یہ میرا ناشتہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے بنانے ہیں آج مزیدار سے تو جی لوبیا کی مجھے چارٹ بنانی ہے تو یہاں پر میں نے سپائسز بھی رکھ دی ہے کیونکہ میں جلدی جلدی میں بنا رہی تھی اور لوبیا جو ہیں وہ امی نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو جی ساتھ میں یہاں پر میں نے لیا تھا پیاز اور پیاز کو میں نے ریڈنم کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں آلو جو ہیں وہ میں نے لوبیا کے ساتھ تھی امی کو کہہ دیا تھا کہ وہ بوائل کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد میں چھلکا اتار کے لوبیا میں ایٹ کروں گی اسے فلیور بہت ہی زیادہ اچھا دائے اور یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے لوبیا چارٹ کی آپ ویٹ لاؤس جرنی میں بھی کھا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے تو یہاں پر میں نے کنور کیوب لیا تھا ساتھ میں گرم مسالہ اور اس کے علاوہ دھنیا پاودر سفید زیرے کا پاودر اور چکن کیوبز یہاں پر اس میں میں نے یہاں پر لوبیا میں وہ میں نے شامل کر دیا ہے مسالہ اور آج کی چارٹ لوبیا کی چارٹ بہت بہت ہی مزیدار سی بنی تھی اور یہ مجھے بانٹ نہیں تھی اور اس کے بعد میں نے فوڈ کلر ایٹ کر دیا تھا ساتھ میں میں نے ٹمانٹر ایٹ کر دیئے تھے پیاس اور آلو اور اس کے علاوہ میں نے ٹاٹری ایٹ کر دی تھی اور گھر کے جو بھی میرے مسالے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ایٹ کرنے تھے اور ساتھ میں میں نے دہی ایٹ کر دی تھی کیونکہ دہی سے زائقہ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے ساتھ میں میں نے ہلدی پاودر ایٹ کر دیا ہے اور یہ میں نے جو پانی ایٹ کر دیا تھا وہ مسالے کا تھا اور تھوڑا سا پانی جو لوبیا سے بچ گیا تھا وہی پانی تھا اور بہت بہت ہی مزدار سی لوبیا چارٹ بنی تھی اور ساتھ میں نہ مہائی سے میں نے سموسے بھی بنگوائے ہیں اور یہ آلو والے سموسے ہمیں بہت بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں تو ٹیسٹ تو بہت بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اگر آپ کو بھی یہ پسند ہو تو آپ مجھے ضرور بتائی گا اور ساتھ میں سموسوں کے ساتھ نہ ہمیں چٹنی بھی بلی تھی اور جو میں نے لوبیا چارٹ بنائی تھی نا وہ میں نے تھنڈی کرنے کے لئے رکھ دی ہے تاکہ چارٹ جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں نے مرے پاس گلاسز پڑے ہوئے ہیں اس میں میں چارٹ رکھ دوں گی اور یہ چارٹ بہت بہت ہی زیادہ اچھی بنی تھی تو آپ اپنے حساب سے بنائی گا میں نے بہت ہی زیادہ کوئنٹیٹی میں بنائی ہے اور اس کے بعد میں نے جو دسپوزیبل گلاس تھے اس میں میں نے چارٹ رکھ دی تھی اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی تھنڈی ہو گئی تھی اور ساتھ میں یہاں پر میں نے بھی سمو سے کھائے تھے اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے تھے ساتھ میں یہاں پر جو باول ہیں اور اس میں میں نے چارٹ رکھتی تھی چارٹ بھی بہت بہت منزدار سی تھی آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اس کے بعد شام کے ٹائم پر بھائی لائے تھے مٹھائی اور یہ مٹھائی ہم کھاتے رہتے ہیں تو ہمیں بہت بہت ہی زیادہ پسند ہے جلیبیاں تھی اور ساتھ میں یہ جلیبی ہمیں بہت بہت ہی زیادہ پسند ہے میٹھے میں میری فیورٹ جو ہے وہ جلیبی ہے کیونکہ مجھے بچپن سے ہی جلیبی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں برفی بھی تھی اور اگر آپ کو بھی یہ چیزیں میری طرح سے پسند ہوتا آپ مجھے کمنٹس باکس میں آکے ضرور بتائی گا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو میں نے پلیٹ لی تھی اس میں ہی میں رکھ رہی تھی تاکہ سب گھر والے ہم مل کے کھا لیں اور سب نے ہم نے مل کے کھائی تھی اور اس کے بعد میں نے جانا ہے دعوت پر تو میں نے اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تاکہ میں جلدی سے ریڈی ہو کے پھر دعوت میں جاؤں اور جیسے ہی میں کپڑے پریس کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ہمارے پڑوسیوں نے ہمیں یہ کھانا بیجا تھا اور بہت بہت ہی مزدار سا یہ کھانا تھا چکن نہاری تھی اور ساتھ میں چکن کوفتے تھے اور بہت مزدار سے یہ کوفتے تھے اور ساتھ میں نان بھی تھے اور بہت بہت ہی مجھے کوفتے اچھے لگتے ہیں میں کوفتوں کا سالن بھی بنا چکی ہوں کافی دفعہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسپیز بھی شیئر کی ہیں اور یہ میں نے اپنے برطن میں رکھ دیئے تھے اور جو برطن تھے وہ میں نے واش کر کے ان کو دے دیئے تھے اور اس کے بعد ہم آگئے تھے دعوت پہ اور یہ میری تائی کی گھر دعوت تھی تو یہاں پر شربت تھا اور ساتھ میں مزدار سی بریانی تھی دہی تھی اور اس کے علاوہ پالت تھی اور ساتھ میں یہاں پر میٹھے منا حلوہ تھا اور یہ بیسن کا حلوہ بہت بہت ہی مزدار سا بنات تھا اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اس ساتھ میں پوریاں بھی تھی اور کافی دفعانہ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہ مزیدار سی یہاں پر بہت ہی یمی قسم کی کھیر تھی اور ساتھ میں یہاں پر میں نے بچوں کے آپ کو دکھانے تھے ٹوائس اور آپ سے ملتی ہوں کل اگلے ولوگ میں اللہ حافظ